ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں مفتی صاحب سے مجھے اپنے حفاظ کی تابیز دوشنی تھی کہ کل صبح میں نے حفاظ میں دیکھا کہ میں گہیں پہ گھڑی ہوئی ہوں وہاں پر سامنے کمرہ سا بنا ہے اس کے اندر بودھ ہے وہاں پر میرے انکل ہے ان کا بیٹا وہ دون اندر باتیں کر رہے میں سوچوں کیسے باتیں کر رہے تو میں جا کے دیکھتی ہوں اندر میں وہ ہی ہیں یہ بودھ سے کیا باتیں کر رہے میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر کی چھتے ہوں اور چھتے جو ہے اوپن نیچے کی طرف آنے کی کوشش کر رہی ہوں تو سامنے سے افلیکٹر کے اندر سے آنے لکھتی ان کے اندر سے کیا جن بولوا ہے ایک دم سے ایک لڑکی میرے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا راستر اوپنے کوشش کر رہتی میں نے کہا میرے سامنے ہی نہیں آنا تو وہ جو ہے میرے روکنی پاتی میں نیچے درتی ہوں میرے ہاتھ میں چاہدی ہوتی میں چاہدی سے اس کو یوں غصے میں کٹ کے بولتی کہ میں تمہیں قتل کر دیں تو کہتی ہے کہ تم مجھے غدل دیں میں تو میں قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مدل کرنی پا رہی ہوں اگزم سے میری ہاتھ دیں شکریہ ماشاءاللہ پاکستان سے آپ کال کر رہی ہیں ہمارے ملک پاکستان سے کال آتی ہمیں بہت مسرد و خوشی ہوتی ہے کہ وہاں تک رحم ٹی وی کا فیضان پہنچ رہا اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ظاہرِ وطنِ عزیز پاکستان تو ہماری دل و جان ہے اللہ اس ملک کو ظاہری باطنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے اور باقی جو آپ نے خواب دیکھا اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایسا لگتا ہے چھت کے اوپر جننات کا بسیرہ ہے کوئی ایک آج جن یا جو آپ نے دیکھی ہے جنی وہ اس کے اوپر رہتی ہے کیونکہ عام طور پر مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بعض دفعہ مسلمان جننات کا بسیرہ ہو جائے کرتا ہے ان کو رہنے کے لئے اللہ نے مہا اجازت دی ہوتی تو وہاں رہ لیتی ہیں یہ چیزیں لیکن عام طور پر نقصان نہیں دیتی وہ اپنا بسیرہ کرتی اپنے کام کرتی ہیں لیکن بہت سوکات جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ چیز ظاہر بھی ہو رہی ہے اور وہ کہتی کہ میں تمہیں قتل کرنے کوشی کر رہی ہوں کرنی پا رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ کسی نے بھیجا وا ہے کہ جو وہاں پر مسلط ہے جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اگر گھر کے اندر کوئی ایسے جو ہے حالات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں ایسی جو اور سوٹیشنز نظر آ رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ کوئی چکر ہے اس کے لئے آپ یہ کریں ایک تو گھر کے اندر آزان لگائیں آزان جو بلند آواز سے آزان بلے خود دیں کیونکہ یہ بیماری اور یہ تکلیف کو دور کرنی کہ آزان ہے عورت بھی دے سکتی ہے یہ نماز پر یہ آزان نہیں ہے وہ صرف مرد دے سکتے ہیں تو آپ آزان دیں چھت کے اوپر کھڑے کر کے کسی کو کہہ دے وہ آزان دے دیا کرے تو پانچ ٹائم کی جو آزان نہیں ہوتی ہیں تو وہ آزان دے دیا کرے اس کے علاوہ آیت الکرسی اکتالیس مرتبہ پانی پہ دم کر کے وہ چھت پہ چھڑکیں گھر کے اندر چھڑکیں اور یہ اکتالیس دن پابندی سے کر لیں انشاءاللہ اگر ایسی کچھ چیز ہوگی تو گھر سے چل جائے گی اور گھر کی اسوچیشن بلکہ صاف ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں